السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الرحمن الرحیم واری الخلائقی عجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والسلام علی سید الاولین والآخرین اللہ ابن المعید والرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین و عبدالقاسم محمد مصطفى سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ حرام تتهیرا اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ابن اللہ حسن الاسکری سلامات پہلے محمد وآلہ محمد وَلَا نَدُدْ قَائِمَتُ وَلَا عَدِهِمْ وَلَعْلِمِهِمْ مِنَ الْآَنِ الٰى قِيَوْمِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ فَمِنْ قَلَابِ خَلَقِ سَمْوَادِ وَلَرْزِينِ وَهُوَا عزَبُ الْقَائِلِينِ وَقَوْلُهُ الْلَحَقِ بِسْمِ اللَّهِ وَحْلَانِ وَلَا عَلَىٰ اِبْرَحِيمِ الْحَمْدَ رَوَّنَ الْعَاذَ خَلَىٰ لَكُمْ وَعْفِسَ مَبَادِ وَبَعْفِ اللَّعَادِ سلامات پڑے محمد وآل محمد تمام تعریفیں تمام وحمد اس وعدہ اللہ شریف خدا بزرگ برتر کے لئے اور درود ہے سلام ہے سرکار ختم مرتبت سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات پڑھیں محمد وآل محمد باب مدینہ العلم حضرت علی ابن عبی طالب اور ان کی اولادیں تیبین و تاہرین پر اور تقریباً مناسبت اگرچہ دیکھا جائے تو تین مناسبت ہے اس جشن کی ایک تو یہ ہے کہ جشن حیدر قبل سال بھی میں نے ارض کیا تھا ایک مناسبت یہ ہو گئی اور دوسری یہ ہے کہ اخد زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ ایک مناسبت اور ہے جو یوم آزادی کے نام سے ہم آپ جانتے ہیں پرحال تین مناسبت ہیں لہٰذا مومنین حضرات کی ختمت میں ان تینوں مناسبت کے اعتبار سے مبارک بات پیش ہو بہرحال یہ ہے کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسرتن ناسے سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد بہرحال یہ ہے کہ جس کا جو عمل ہے اس کو عمل کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ جو محتمیم حضرات ہیں انہوں نے احتمام کیا مومنین حضرات آئیں گے موسم کی خرابی سے یا بہرحال تین سو ستر کا کچھ اثر ہو سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد اب یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو انسان ہے وہ کرم نہ بنی آدمہ اور پھر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویر ایک طرف یہ کہ انسان کے سر کے اوپر سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد دیکھیں مومنین حضرات تشریف اللہ رہے ہیں بہرحال یہ کہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ مومنین حضرات آ جائیں شورہ حضرات کو سننے کے لئے اب یہ کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین کیمیائی کے ساتھ خلق کیا بہترین کیمیائی کے ساتھ بنایا اور دوسری طرف یہ اعلان ہوا کہ ہم نے کرم ن بنی آدمہ آدم کی اولاد کے سر کے اوپر بزرگی کے تاج کو رکھا اور جو عنوان آئے مقدسات جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اعلان ہوتا ہے کہ اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا دیکھیں مسخر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اختیار میں دے دیا تمہارے کنٹرول میں دے دیا اب یہی سے انسان کو اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا ہے وہ اپنی ذات سے اگر اپنے کو مجبور بنائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے ورنہ انسان کل بھی آزاد تھا آج بھی آزاد ہے قیامت تک آزاد رہے گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اب یہ کہ ظاہر سے بات ہے کہ آج دنیا کی تمام حکومتیں دنیا کے تمام مظاہم ہر صاحب اقل انسان کم سے کم اس چیز کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کے لئے تعلیم ضروری ہے انسان کے لئے ایڈوکیشن ضروری ہے انسان کے لئے علم ضروری ہے یاد رکھیے بھینسہ کھانے سے زندگی کامیاب نہیں ہوتی ہے زندگی جو ہے وہ گوشت خوری سے نہیں سمرتی ہے زندگی سمرتی ہے علم و عدب کے ذریعے سے زندگی لوشن ہوتی ہے ایڈوکیشن کے ذریعے سے یاد رکھیے اگر تعلیم ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور میں نے کہا کہ آج دنیا کا جو صاحب اقل انسان ہے وہ کیا تصور کرتا کیا سوچتا ہے اس کا کیا فیصلہ یہی تو فیصلہ ہے کہ انسان کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر جہاں یہ کہہ دیا گیا کہ ماں کی آغوش سے لے کے قبر تک لہت تک تم علم حاصل کرو ایڈوکیشن حاصل کرو دیکھیں یاد رکھئے علم ہی زمین و آسمان کا نور ہے بزرگان تشریف فرمائیں بہت جسارت کے ساتھ کہ علم ہی روشنی ہے علم ہی زمین و آسمان کا نور ہے جب بھی انقلاب آتا ہے جب بھی انسان کو آزادی ملتی ہے تو جہالت سے آزادی نہیں ملتی علم کے ذریعے سے آزادی ملتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی تک جو پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہیں وہ علم ہیں وہ ایڈوکیشن ہیں یا یوں کہہ دیا جائیں کہ اگر جہالت ہوگی تو انسان امیرِ مابیہ بن جائے گا اگر علم ہوگا تو علی ابن ابی طالب کا کردار بنے گا سلوات پر دے محمد وآل محمد اب یہ کہ ایک طرف مولا اے کائنات دیکھیں جشنِ حیدر ہیں جو موضوع ہے اسی اعتبار سے تمہیدی مراحل میں میں آپ کو لا رہا ہوں اچھا چلیے آزادی ملی تھی پندرہ آگست آزادی ملی تھی آزاد ہوئے تھے ہم پتہ نہیں کتنے حکمران آئے عزت ماب موڈی تک اس سے قبل کی تاریخ آپ کے سامنے بھئی فرسٹ پرائیم منسٹر جواہلال نہرو سے لے کے مانیے موڈی جی تک کتنے حکمران آئے جنہوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی دیکھیں حکومت کرنا اور ہے اور خدا اللہ تبارک پر تعالیٰ یہ آئین کے مطابق اس کے قانون کے مطابق حکومت چلانا نظام حکومت کو تشکیل دینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے ورنہ پنڈی جواہلال نہرو سے لے کے جناب موڈی تک کسی حکمران نے چاہ کھڑے ہو کہ کبھی یہ کہا کہ بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس لباس نہ ہو تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو یہ بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو بھوکا سو جاتا ہوں لیکن مولا کائنات علی ابن ابی تعلیف کی دیکھیں ساڑھ ہیں تین سالہ صاحبان علم موجود ہیں بزرگان تشریف فرمائیں ہنڈریٹ پرسنٹ ایجوکیشن ہے سرفراس گنج میں لہذا ایجوکیشن ہی کے اوپر تقریر ہونا چاہیے نظام زندگی کے اوپر تقریر ہونا چاہیے نظام حکومت کے اوپر تقریر ہونا چاہیے آپ یاد رکھئے کسی بھی حکمران نے کھڑے ہو کے کیا ہماری تکلیف کو یا مجمع کو اکھٹا کر کے یہ پوچھا کہ بھئیہ تمہارے سر کے اوپر چھت ہے تم بتاؤں سب کے پاس لباس ہے کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بھوکا سو جاتا ہو ہندوستان میں لیکن ساڑھے تین سالہ حکومت میں مولا کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے ساڑھے تین سالہ حکومت کرنے کے بعد اہل کوفہ کو جمع کیا دیکھیں بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں اگر مولا کائنات کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو کسی کے اندر غلط نظریہ باقی نہیں رہے گا نہ آتن واد باقی رہے گا نہ غلط نظریہ باقی رہے گا اور طیب و طاہر ہندوستان سچ پرجہ تندر فریس ڈیموکریسی آپ سمجھ دیجئے فریس ڈیموکریسی ڈیموکریسی تو جمہوریت تو پوری دنیا میں آگئی انقلاب تو پوری دنیا میں آگیا لیکن بات ہو رہی ہے فریس ڈیموکریسی کی ڈیموکریسی اور شاہی اور ڈکٹیٹرشپ کے بات نہیں ہے بات یہ ہے سلوات پڑے محمد والے محفظ دیکھ یہ بات ہے نظام حکومت کی میں نے آپ کے خدمت محرز کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی حکمران اندوستان کا پنڈی جوال نیرو سے لے کے مانی موڈی جی تک کوئی کھڑا ہوا جو آب ہم سے پوچھتا کہ لباس ہو جس کے پاس کپڑے نہ ہو سب کے پاس چھت ہے کسی نے پوچھا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ سروراز گنج میں بھوکہ سو جاتا ہو آپ سمجھ یہ بہت بڑی بات ہے ساڑھے تین سالہ کانگریس نے بہت حکومت کی آپ کے پیش نظر رہے اس پر سیاسی گفتگو نہیں کرنا ہے بس مولا کائنات کی صیرت کم سے کم مسلمانوں کو بتانا ضروری ہے کہ ساڑھے تین سالہ مولا کائنات نے جو حکومت کی اور حکومت کرنے کے بعد اس کے نتائج کو عوام کے سامنے واضح کیا اور اہل کوفہ کو آواز دے کے بلایا جب سارا کوفہ جمع ہو گیا جب سارا کوفہ جمع ہو گیا تو مولا کائنات نے ان سے دریافت کیا کہ ساڑھے تین سالہ علی ابن ابی طالب نے حکومت کی ہے یہ دار الخلافہ ہے کوئی ایسا ہے جس کے پاس لباس نہ ہو سب نے ایک آواز ہو کے جواب دیا علی ابن ابی طالب ساڑھے تین سالہ حکومت کا یہ ریزائٹ ہے کہ اب کوئی بھوکہ نہیں سوتا پہلے لوگ بھوکے سوتے تھے کہ ذرا یہ بتاؤ کوئی ایسا ہے جس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو سب نے ایک ہو کے جواب دیا آج ویپچھ کی بات ہوتی ہے کیا کوفہ میں مخالف نہیں تھے ایسا کردار پیش کرو کہ اپنوں کا بھی مو بند ہو جائے مخالف کا مو بند ہو جائے سلوات مہد محمد وآلہ آرہ آج یہی تو کہا جا رہے ویپچھ ہم کو کچھ کرنے نہیں دے رہے ہم کو مخالفین کچھ کرنے نہیں دے رہے ہمارے مد بات عدل کی ہونا چاہیے بات انصاف کی ہونا چاہیے مولا کائنات کی جو طیب و طاہر جو پاکیزہ صیرت ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے ساڑھے تین سالہ حکومت کرنے کے بعد مولا کائنات نے نتائج کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو کوفے والوں اب سر کے اوپر چھت ہے سب کے پاس لباس ہے کہ علی ابن ابی طالب ساڑھے تین سالہ حکومت کا یہ نظرٹ ہے کہ سب کے پاس لباس ہے تب مولا کائنات نے اپنی اس قمیز کی طرف اشارہ کیا جو پہنے ہوئے تھے کہ دیکھو علی ابن ابی طالب جو مدینہ پیغمبر سے قمیز لباس پہن کے آیا تھا وہی پہنے ہوئے ہیں اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی یاد رکھئے کپڑوں سے انقلاب نہیں آتا ہے شان و شوقت سے انقلاب نہیں آتا ہے ظاہری فوکس سے انقلاب نہیں آتا ہے مولا کائنات نے بتا دیا کہ انقلاب آتا ہے خدا کی محبت سے عمل سے کریکٹر سے انقلاب آتا ہے صلوات پڑے محمد والے محمد دیکھیں یہ جشن حیدر ہے تو کم سے کم معلوم تو ہونا چاہیے ہم خیبر اکھارنے کے لئے نہیں کھڑے ہوا اور رونے والی مشین ہے صلوات پڑے محمد والے محمد محمد والے بھئی نہ تو میں خیبر اکھارنے کے لئے کھڑا ہوں اور نہ ہی رونے کی آنسو بنانے کی مشین بلکہ وہ حیات تیبہ جو بولائی چائنات علی ابن ابی تعلیم کی ہے مشال راہ ہے آفت آپ کی طرح روشن ہے اسٹڈی ہونا چاہیے متعلیہ ہونا چاہیے دیکھیں وسائل سے بھی زندگی نہیں بدرتی آج کتنی لگزری گاڑیاں ہیں سرف راز گن میں بہت لگزری گاڑیاں کتنی ٹیکنالوجی ہے جو گھروں میں موجود ہے بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور لگزری اور دنیا بھر کی اجادات کو گھر میں بھر لیا لیکن کیا آیت اللہ زکزکی کا کردار کسی کے پاس ہے آپ یاد رکھئے بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت برز کر رہا ہوں دیکھئے آج ایک بیٹا کسی کا مار ڈالا جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی آپ متعلیہ کر دیکھئے نائجری کی اسٹری کیجئے وہاں کی تاریخ پڑھ وہاں کی جو ہے وہ ہسٹری لیکن یاد رکھئے یہ وہ جذبہ نہیں ہے یہ صحیح جذبہ ہے جس کو آیت اللہ جو ہے وہ زگزکی نے دنیا کے ساتھ نے پیش کی آئے بھئی کربلا سے ہم نے کیا سیکھا ابھی تو کچھ نہیں سیکھا ہم تو شیرمال کباب ہی میں علجے ہیں سلوات پردے محمد والے محمد بھئی زر رونے سے بھی کام نہیں چلے گا عبادت ہے عبادت عزمہ ہے لیکن کیا زر رونے سے کام چلے گا جب تک وہ کربلا والا مزاج نہ ہو اور جب کربلا والا مزاج ہو جاتا ہے تب ہی آیت اللہ زگزکی کا کردار دنیا کے سامنے آ جاتا ہے سلوات پردے محمد والے محمد دیکھئے بس چار یا پانچ منٹ کی زہمت ہو رہے ویسے تو ناظرین سامنے دسی منٹ کہتے لیکن ہم نے سوچا کہ نہ لشکرے نہ سپائے نہ کسرت ناسے تھوڑا سے معاملہ شہرہ کے لئے قوی ہو جائے اور پھر خادم بھائی ایسے جو ہے استاد شہرہ مومنین آ جائیں دو چار پانچ منٹ کی زہمت ہو رہے آج یہ بتائیے کہ ٹیکنالوجی کے بات بہت بھری پڑی ہے ٹیکنالوجی پہلے بٹن والا موبائل نصیب نہیں ہوتا تو آج ملٹی میڈیا بچے لے کے اس پہ جو شیطان بزرگ ہے سلوات پڑے محمد والے محمد بھائی جائے بات ہے کہ سرفراز گنج میں اتنا بڑا جشن ہو رہا ہے مولا کا اور ادھر پبجی چل رہا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد جناتوں والی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے بچے جو پبجی میں لگے ہو ہیں سمجھائیے کہ بھئی یہ سب شیطانیت ہے یہ مسیبت ہے ہمارے لئے اور جب تک ہم صحیح طریقے سے مولا کائنات کی صیرت کو نہیں اپنائیں گے سیدت نسائل عالمین سلام اللہ علیہ کی صیرت ہمارے گھروں میں نہیں ہوگی جب تک معاملہ قوی نہیں ہو سکتا ہے جب آجائیے بتائیے روسہ حضرات تو رہتے ہیں بہرحال سرفرات گری شہزادی فاطمہ دوزہرہ کا قرار ہنڈیٹ پرسنٹ اگر ایڈوکیشن ہے تو غریبی بھی نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے ٹیکنولوجی کی الحمدللہ ہم سائنس اور ٹیکنولوجی کے دور سے گزر رہے ہیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے آج جہاں ضرورت دین ہمارے لئے دگر چیزیں ہیں وہیں آج کمپیوٹر بھی ضروریت ہے دین ہے دین کے ضرورت ہے استعمال صحیح ہو ہے اچھا چلیے ٹیکنولوجی ہی تو ہے جس نے ہم کو ہسمان تک پہنچا دیا ورنہ انسان خاص سے لپٹا ہوا تھا اور اس سائنس اور ٹیکنولوجی نے ہم کو بھئی کہانی قصے چاند کے سنائے جاتے تھے آپ سمجھ رہے کہ نہیں اب بچپنے میں چاند ماما ہوتا ہے جوانی میں پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد چاند ایک ہے لیکن بچپنے میں ماما ہوتا جوانی میں کچھ اور ہو جاتا ہے آپ سمجھ یہی سارے قصے تھے لیکن سائنس اور ٹیکنولوجی نے یہ ہمیں بتایا کہ تمہارا کام خاک سے لپٹے رہنا نہیں ہے بلکہ تمہارا کام ارتخاء کی منزل ہے تمہارا انسان نے اپنے قدموں کو چاند کے اوپر رکھا کے نہیں رکھا اور رکھنے کے بعد دوسرے جو سیارے ہیں دوسرے جو پلینٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہم جائیں گے چاہے وہ منگل گرے ہو چاہے جو ابھی حوصلے بلند ہیں سائنس اور ٹیکنولوجی کے دور میں اچھا تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کا کام خات سے لفتے رہنا نہیں ہے بلکہ ارتقاء کی منزلیں ہیں تو اب اتنی ترقی کے بعد تو اگدم گمراہی ختم ہو جانا چاہیے جوا شراب ختم ہو جانا چاہیے یہ عبرو ریزی ختم ہو جانا چاہیے جنہی گمراہی ختم ہو جانا چاہیے پھر اتنی ترقی کے بعد یہ کیسے فساد کے سٹیج ہے کہ جہاں سے فساد برپا کرنے کا احتمام کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یا غیر مسلمان کے پاس سائنس اور ٹیکنولوجی تو ہے لیکن علی و فاطمہ کی صیرت نہیں ہے اور جس دن علی و فاطمہ مبارک بان مومنین کے خدمت میں دیکھیں جشن حیدر کے عنوان سے تو میں نے بول دیا جو بول لیا تھا اب تھوڑا سے اب ظاہر سے بات ہے آج بھی دیکھئے کیا ہنگامہ ہوتا ہے شادیوں میں پیغمبر نے فرمایا اتنا مضبوط معاملہ تھا کہ پیغمبر نے فرمایا فلیسہ منی جو جان پوچ کے شادی نہیں کرے گا مر جائے گا وہ ہماری امت میں نہیں ہوگا سلوات پڑے محمد والے محمد اب بتائیے کہ ہماری امت ہی میں نہیں ہوگا شادی نہیں کرے گا مر جائے گا ہماری امت فلیسہ منی ہماری امت میں نہیں ہوگا اب چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے یہ آپ ذہن سے سوچئے گا لیکن پیغمبر نے یہ کھلے الفاظ میں اعلان کر دیا کہ جو جان بوچ کے شادی نہیں کرے گا اور مر جائے گا فلیسہ منی وہ ہماری امت میں نہیں ہوگا تو میں نے آپ کے خدمت میں ارض کیا کہ عقد زہرا سلام اللہ علیہ دیکھیں آج جب آپ اپنی لڑکی کے لیے اپنی صاحب ذاتی کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں دیکھیں گفتگو آخری مرائل میں پہنچ رہی تو کیا دیکھتے ہیں یہ تو اگر دم سامنے کی چیز ہے آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ میرج حالوں میں حدیث قصہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے دروازے کے چار میں تو مجمع ہوتا ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد آپ سمجھ رہے ہیں کام ہے اس میں مجمع نہیں ہوتا ہے اب مولوی جو ہے ایک ادھر مولوی بیٹھا ایک ادھر مولوی بیٹھا وہ رہے معلوم بیچ میں اندھے بیٹھے سہرہ باندھے ہوئے سمجھ رہے ہیں وہ کہرے معلوم جو بیچ میں بیٹھا اس کو کچھ معلوم ہی نہیں سلوات پڑھ دیں محمد محمد سمجھ رہے ہیں کہ ایک جگہ میں عقد پڑھنے گیا دیکھیں عقد سہرہ ماملہ ہے جشن عیدر کے عنوان سے میں بول چکا میں نکاح پڑھنے کے لئے گیا وہاں یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے ظاہر سے بات مجمع تو یہی تو مجمع ہوگا حدیث قصہ پڑھی میں ایک صاحب داری مجھے صاحب کہنے لگے محمد سمجھ نکاح ہو گیا سلوات پڑھے محمد محمد اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سوال کس چیز کی نشان دہی کرتا ہے کہ ابھی مولوی نے صرف حدیث قصہ پڑھا ہے وہ بغل میں داری مجھے صاحب کرائے بیٹے ہوئے ہیں اور مولوی سے پوچھرے نکاح ہوگئے یا حضور ان کو یہ نیزام ہے جو سسٹم ہے خدا کا جو اہل بیعت کا سسٹم ہے اس کے سلسلے میں معلومات اور اس کے سنسلے سنسلے عمل ہم نے آپ کی خدمت مرز کیا ساب زادی کے رشتہ تلاش ہوتا ہے ہم دیکھئے کیا ہنگامہ ہوتا ہے ہاں چاہے لڑکی میں کوئی جو ہے وہ اچھائی نہ ہو لیکن جھوٹی تعریفوں کے پل ماندے جاتے ہیں بعد میں جب لڑکی بیہا کے جاتی ہے تو سسرال میں پول کھلتا ہے اس کا سلوات پول محمد وآل محمد عجق کیا پیغمبر کی سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآل علیہ وسلم کی ایک لعوتی بیٹی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ سیدت النساء العالمی جذو رسالت کیا آپ کے رشتے کے لیے کسی طریقے کی کوئی کمی ہوگی عرب میں یا غیر عرب میں جن کے والد رحمت اللہ عالمین ہوں اور جن کی رحمت کا اعلان خدا نے کیا ہوں کون ہے جو خواہش نہیں رکھتا تھا اچھا چلیے ہمیں یہ کہاں لجنے کی ضرورت نہیں ہے کون رشتہ لے کے آیا کون نہیں آیا بہرحل یہ تو پیش نظر ہیں کہ کتنے رشتے آئے کوئی شبار ہے تاریخ میں کوئی شبار ہے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ہماری شادی پیغمبر کی ایک لوگی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تاکہ ہمیں بھی شرف حاصل ہو جائے لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ کے عقد کا اختیار مجھے نہیں ہے سلوات پر دے محمد والے محمد آجا چلیے بیٹی کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے اختیار کس کو ہوتا ہے بیٹی کی شادی کا باپی کو تو ہوتا ہے لیکن یہ اشارہ کس بات کی درہ میں آسمان سے ایک ستارہ اترے گا ہماری یہ مخصوص سسٹم نہیں ذات فاطمہ آہ سلوات محمد آج بھی ادھر ادھر معاملہ ہوتا ہے میسینجر پیغام دینے والے بیٹی بیٹی بیچ میں اگر کوئی ہو نا تو شادی کیسے ہو ہم لوگ خود ہی شادی کراتے لیکن چوکنے بھی رہتے ہیں معاملہ خراب ہو جائے تو پتہ چلا پتہ نہیں کیا شادیاں کراتے سواب ہیں عبادت ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتے کی کوئی کمی نہیں احتوام خصوصی جس کو حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ ہماری جو بیٹی ہے معمولی نہیں ہے میں نے شاید کسی بیان میں کہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ جب اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے تو تازیم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے میں نے مسلمانوں سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کیا یہ بیٹی کی تازیم تھی باز لوگ کہتے ہیں بیٹی کی تازیم تھی میں نے کہا بیٹی کی تازیم نہیں تھی اگر صرف بیٹی کی تازیم ہوتی تو بادوالے آئمہ نے جب اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے امام حسین کو بھی کھڑے ہونا چاہیے امام زین العابدین کو بھی بیٹی دیکھ کھڑے ہونا چاہیے امام جعفر صادق کو بھی کھڑے ہونا چاہیے امام موسیٰ قاضم کو بھی کھڑے ہونا چاہیے لیکن پیغمبر کی صیرت طیبہ میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے تو تازیم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن بعدوالے آئمہ کے وہاں دکھائیے آپ کہ جب جناب سکینہ آتی ہوں تو امام حسین تازیم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو اگر صرف بیٹی کی تازیم تھی تو ہر امام کو بیٹی کی تازیم کرنا چاہیے ہر مولوی کو بیٹی کی تازیم کرنا چاہیے ہر آیت کو بیٹی کی تازیم کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بیٹی کی تازیم نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے جس کی تعظیم کر کے محمد مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ تم تین بیٹیاں کیا تین کروڑ بھی بنا لو لیکن جو مقام فاطمہ ہے وہاں تک کوئی نہیں پہن سکتا ہے سلوات پوردے محمد والے محمد والے بھائی زائر سے بات آپ بتائیے بیٹی کی تعظیم تو بعد والے احمد نے کیوں نہیں تعظیم کی کیوں امام زیلالعظیم امام حسین شہید کربلا میں اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کی اچھا میں نے یہ تو دیکھا ہے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی جب بھی فاطمہ الزیران سلام اللہ علیہ کو آدھ دیکھتے تھے تازیمن اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن کہیں کوئی حدیث یا روایت دکھائیے جس میں یہ بھی ہو سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد ایک مرتبہ اور سلوات پڑھیں محمد والے محمد بہرحال جلیے گفتگو وہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ رہی ہے بہرحال شورہ حضرات تشریف لے آئے ہیں اور معتمد اور بھروسے من شخصیتیں بھی دیرے دیرے تشریف لا رہی ہیں بہرحال گفتگو کا جو مرحلہ ہے وہ آخری ہے سوال یہ ہے کہ جب بھی اپنی بیٹی سیدہ تلنسائل عالمین کو دیکھا تو تازیمن اٹھ کے کھڑے ہو گئے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ حضرات متوجہ رہیں سلوات پڑھیں محمد والے اب یہ کہ زہمت تو اسی چیز کے لیے دی گئی ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں بہرحال کہ یہ تو اقدم عام طور پہ متواتر ہیں کامن بیان ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمت الزہران سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے تو تازیمن اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے یہ اقدم عام روایات ہیں عام بیان ہیں عام تاریخ ہیں لا رئی وفی ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کیا یہ صرف بیٹی کی تازیم ہے اگر صرف بیٹی کی تازیم ہے تو جب بھی جناب سکینہ آتی تھی تو امام حسین کیوں تازیمن اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے کہ امامت محافظ شریعت ہے دیکھیں نبی صاحب شریعت امام محافظ شریعت نبی صاحب موجزہ امام صاحب موجزہ نبی کو خدا علم و عدب ودیت کر کے ہمارے درمیان دھیجتا ہے امام کو بھی خدا علم و عدب ودیت کر کے ہمارے درمیان بھیجتا ہے بس فرق یہ ہے کہ حضور صاحب شریعت امام حسین محافظ شریعت شریعت کی حفاظت کرنے والے تھے اچھا یہ بتائیے ہم اسی وجہ تو امام ان کو نہیں مانتے جو سیرت پیغمبر سے ہٹ جاتے ہیں اگر بیٹی کی تعظیم ہے تو باقی اماموں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کے بعد کیوں جگہ جگہ کھڑے نہیں ہوئے ہم نے تو بھئی نہیں دیکھا ہم نے یہی دیکھا کہ حضور جب بھی اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے تعظیماً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بیٹی کی کی تعظیم نہیں ہے ایک پہلو ہو سکتا ہے کچھ اس کے پس منظر میں اور ہیں جہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں اچھا چلیے مولاِ متقیان مولاِ کائنات کی ذاتِ گرامی آج آفتاد کی طرح روشن ہے کتنی بڑی ذات ہے آج ہر جگہ جو ہے مولا علی مولا علی ایسا ہی تھوڑی نہیں ہو رہا ہے خان کاہوں میں علی علی ہو رہا ہے اہلِ بیت کے چاہنے والوں میں علی علی ہو رہا ہے ہر انصاف پسند علی علی کر رہا ہے ایسا ہی تھوڑی نہیں کر رہا ہے اتنی بڑی ذات ہے پیغمبر نے جب مولاِ کائنات کو دیکھا تب تازیباً اٹھ کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے صلوات پڑے محمد وعالی محمد بھئی ایک طرف واضن یہ اعلان حضور صلی اللہ علی علیہ وسلم کا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی اعلان کے نہیں اور فاطمہ کو سلام اللہ علیہ کو جب دیکھ رہے تو تازیباً اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن مولاِ کائنات جب علی ابن ابھی تعلیب آتے ہیں تو آپ اٹھ کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں بتائیے ہم کو دکھائیے وہ کیفیت جتنا فاطمہ تو زہرہ کو جب بھی دیکھ رہے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں یہی تو لیکن مولاِ کائنات کو دیکھ کے کیوں کھڑے نہیں ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا یاد رکھئے دیکھئے مولاِ کائنات بھی صاحب منصب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ بھی صاحب منصب یہ امام ہیں یہ سیدت نسائل عالمین ہیں لیکن دونوں کے منصب میں فرق ہے علی کا منصب پیغمبر کے بعد ہے فاطمہ کا منصب پیغمبر کے ساتھ ہے یہ ایک منصب دار ہے تاثیر کر کے اعلان کر رہا تھا کہ ہم بھی اللہ کے نمائندے ہیں فاطمہ بھی اللہ کے نمائندہ سلام پردے محمد وآل محمد دیکھئے بس دو تین لائنیں اور رشتہ تلاش کیجئے تو جیسے پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد زہرہ کے عنوانہی سے آپ کے خدمت میں میں ارز کر دوں وہی کیفیت ہونا چاہئے بڑے دولت مند تھے عرب میں ایک سے ایک لوٹے رے ڈکے رشوت کا پیسہ لینے والے آپ سمجھ رہے کہ نہیں اور تجارتی قافلوں کو لوٹنے والے اب ڈالر تو نہیں چلتا تھا لیکن بہرحال دولت کی کمی نہیں تھی لیکن پیغمبر نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے دولت مندی کو نہیں دیکھا بلکہ کردار کو دیکھا کرکٹر کو دیکھا اور اس کی وضاحت خدا نے بھی ستارہ بھیج کے کر دی کہ دیکھو یہ عام رشتہ نہیں ہے دنیا کا منفرد رشتہ ہے ایک عقد عرش کے اوپر ایک عقد فرش کے اوپر عرش کے اوپر جو عقد ہوگا اس سے جو نسل چلے گی وہ امام کہلائے گی فرش کے اوپر جو عقد ہوگا اس سے جو نسل چلے گی وہ سعدات کرام کہلائیں گی سلامات مہد محمد وآل محمد محمد وآل محمد بیرال خدارہ میں آخری لمحات تقریر کے اس میں دعا گو کہ پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ کہ جو ہندوستان کا امن و چین ہے وہ باقی رہے پروردگارہ یہ جو یوم آزادی ہے یہ حقیقی معنی میں ہمارے لئے یوم آزادی خرار پائے اور پروردگارہ تو جو واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ اگر کہیں بھی پرجات انتر ہو دیموکریسی ہو تو فریش جمہوریت ہونا چاہیے صاف ستری جو ہے وہ جمہوریت ہونا چاہیے پروردگارہ جو حضور گان تشریف فرما ہے ان کو محمد وآل محمد کے صفقے میں صحت کامل وآجل عطا فرما ان سے تمام بیماریوں کو دور فرما پروردگارہ جو لوگ بیمارے ان کو بیمار گربلا کی صفقے میں شبایاب فرما پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت الہیہ کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں جہاں اہل بیعت کے چاہنے والے ان کی جانمال عزت عبر کا تحفظ فرما خصوصا جمہوری اسلامی ایران کا تحفظ فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما آیت اللہ زگزکی کو صحت کاملہ وآجلہ عطا فرما جو علماء حق ہیں ان کے سائے کو ہمارے اوپر پروردگار ہمارے سروں کے اوپر علماء قرآن کے سائے کو قائم فرما پروردگار ہمارے آخری سرکار کو نازل فرما تاکہ ہم ان کے ماتحد رہ کے جہاد کر سکیں اور اپنے مظلوم امام کے خون کا بدلہ لے سکیں والحمد اللہ رب العالمین التماع سے کہ ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاع فرما کر مرغوب سید نبوت علی قاظمی ابن سید علی قاظمی مرغوب کو عیساء فرمائے